کہ بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے گا جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو آتا فرمائیں گے حتی یسحل حراما جہاں تک کی وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے تو قبولیت کی گھڑی بھی جمعہ کے دن ہے کہ بندہ جو بھی اس گھڑی میں اللہ رب العزت سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو آتا فرمائیں گے وَفِهِ تَقُومُ السَّعَاءَ اس دن قیامت اتائم ہوگی یہ جمعہ کے فضائل ہیں ایسے یہ فضائل ہیں یہی فضائل الویدائی جمعہ کا بھی ہے الویدائی جمعہ کی کوئی علق چی کوئی خصوصیت فضیلت قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے تیسری بات چاد رات کی جس کو لیلت الجائزہ حدیث میں کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ چار راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی جو ایمان والا جو مسلمان چار راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی کونے من احیل لیالیہ من احیل لیالیہ الاربعہ لیلتل لیلتل ترویہ آرد الحجہ لیلتل لیلتل عرفہ نووید الحجہ لیلتل نحر جسمید الحجہ لیلتل فطر چاد رات فطر کی رات جو اگر کل عید ہوگی تو کہا آج کی رات کیا ہے چاد رات ہے او لیلتل نصف من شعبان ایک روایت میں پانچ راتوں کا تذکرہ ہے ترقیب و ترہیب کی روایت میں جس میں پندروی شعبان کی رات کو بھی بتایا گیا ہے کہ جو ان پانچ راتوں میں عبادت کے ذریعے عبادت کرے گا اور جاک کر اللہ کی عبادت کرے گا تلاوت کرے گا ذکر و اذکار کرے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی اور ایک حدیث میں ہے لا تو رد خمسو لیال لا تو رد فیہن الدعا کی پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی بندہ جو بھی دعا مانے گا اللہ رب العزت وہ دعا کو قبول فرمائیں گا کونسی رات ہے لیلت الجمعہ جمعہ کے رات اول لیلت الرجبہ رجب کی پہلی رات لیلت العیدین دونوں عید کی راتیں عید العزت اور عید الفتر کی راتیں یہ پانچ راتوں میں جو بندہ اللہ رب العزت